بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لاہور ہائی کوٹ نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے انہوں نے بغاوت کا مقدمہ اے ون ٹوئنٹی فور درج کرنے کے قانون کو آئین سے متصادم قرار دے کر کل ادم قرار دے دیا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی مقدس گائے نہیں رہا سب سرکاری ملازمین جو ہیں وہ جواب دے ہوں گے اب آرمی ہو یا دیگر اداروں ہو ان کے اوپر اگر تنقید کی جاتی ہے تو اس پر بغاوت کے مقدمات درج نہیں ہوں گے عرش شریف شہید پر لا تعداد بغاوت کے مقدمے درج کیے گئے شہباز گل پر درجنوں بغاوت اور غداری کے مقدمات درج کیے گئے آج لاہور ہائی کوٹ کے جسس شاہد کریم نے اس قانون کو کل ادم قرار دے کر تاریخ کے اوراک میں اپنا نام سنیرے الفاظ میں لکھوایا ہے آپ کو پتا ہے کہ عرش شریف ہمیشہ بغاوت کے قانون کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اور خود بھی انہی مقدمات کا جو ہے وہ شکار ہوئے آج قانون تو ختم ہو گیا ہے مگر عرش شریف بھائی دنیا میں موجود نہیں ہیں انگریز سامراج کی بہت بڑی یہ نشانی ختم ہوئی ہے بلکہ اس قانون کے ختم ہونے پر اداروں پر جو تنقید ہے وہ بغاوت کے زمرے میں نہیں آئے گی تیر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد بریٹش حکومت نے بریٹش سرکار کے خلاف بغاوتوں کو کچلنے کے لیے انیس سو ساٹھ میں بغاوت کے قوانین نافذ کیے تھے قیام پاکستان کے بعد وہی بغاوت کے قوانین کو ہم نے اپنے آئین کا جو ہے وہ حصہ بنایا تھا جسے آج ختم کیا گیا ہے اس اقدام سے نہ صرف عوام کو آزادی اظہار رائے کی آزادی ملے گی بلکہ عدالتوں کا بہت سا وقت بھی بچے گا جو ان مقدمات کی شنوائی میں ضائع ہو جاتا تھا البتہ پی ڈی ایم حکومت کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ سیاسی انتقام کے لیے ان کی جانب سے اسی مقدمے کا سہارہ لیا جاتا تھا وکیل ابو ذر سلمان نیازی جو ہیں وہ یہ کیس لے کر لاہور ہائی کورٹ میں آئے تھے پھر عرش شریف کو بھی خراج تحسین ہے کہ جس کی وجہ سے آج پاکستانی قوم کو اس آمیرانہ دفعہ سے آزادی ملی ہے دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ ٹوٹ گیا ہے جسٹس امین نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا ہے کرپٹ سسٹم کے سامنے یہ بینچ زیادہ مضبوط ثابت نہیں ہوا جبکہ چیف جسٹس بندیال نے آج ہی نیا بینچ تشکیل دے کر کیس کی سماعت کا حکم دیا ہے موزیز جج کاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ کے بینچ توڑنے کا توفہ بھی مل گیا ہے شہباز شریف نے جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس جو ہے وہ واپس لے لیا ہے جبکہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اگر اس حوالے سے سپریم کورٹ لارجر بینچ بھی بناتی ہے تو ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے جبکہ سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ بھی منظور کر لیا ہے اس پر پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا ہے اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں اس پر میں ابھی آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ناظرین اکرام سب سے پہلے جو بغاوت کا مقدمہ ہے اس پر بات کر لیتے ہیں جسے شاہد کریم نے یہ مختصر فیصلہ سناتے ہوئے دفعہ ایک سو چوبیس ایک کا لدم قرار دیتے ہوئے اسے آئین سے متصادم قرار دیا ہے بغاوت کے قانون کے تحت مقدمے درج کرنے کے خلاف درخواست ابو زر سلمان نیازی سمیت دیگر کی جانب سے دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ بغاوت کا قانون انی اٹھارہ سو ساٹھ میں بنایا گیا جو انگریز دور کی نشانی ہے بغاوت کا قانون غلاموں اور کسی کے کہنے پر بھی مقدمہ کیا جاتا ہے ابو زر سلمان نیازی کا کہنا ہے کہ آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے اب بھی حکمرانوں کے خلاف تقاریر پر دفعہ ایک سو چوبیس اے لگا دی جاتی ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بغاوت کے قانون کو سیکشن ون ٹو فور اے کے ذریعے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے حکومت وقت کے خلاف تقاریر پر غداری کا سیکشن ون ٹو فور اے لگانا سیکشن ٹین اے کے خلاف ہے پی پی سی اٹھارہ سو ساٹھ کی دفعہ ون ٹو فور اے خلاف آئین ہے اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ماہر قانون ابو زر سلمان نیازی نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ شہید عرش شریف نے اٹھایا تھا اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے بغاوت کا قانون کالعدم قرار دینے کا فیصلہ آزادی اظہار رائے کی جیت ہے اس فیصلے سے عوام کی کالے قانون سے جان چھوٹی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے رانما فوج چودری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے فوج داری قانون کی دفعہ ایک سو چوبیس اے کو آئین سے متصادم قرار دے دیا اس فیصلے سے میرے مقدمے سمیت درجنوں سیاسی مقدمے ختم ہو جاتے ہیں بہت عالی اور آزادی کے اصولوں کو تسلیم کیا جانے والا فیصلہ ہے دوسری جانب سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین نے دو صوبوں میں انتخابات ملتوی کرنے کا کیس سننے سے معذرت کر لی جس کے بعد عدالت کا لارجر بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ جب سماعت کے لیے آیا تو چیف جسٹس امین الدین خان کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موقع پر جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے معذرت کر لی جسٹس امین نے گزشتہ روز کے فیصلے کے تناظر میں یہ کیس سننے سے معذرت کی ان کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے تناظر میں کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں جسٹس امین الدین کے بات کرنے کے بعد بینچ کوٹ روم میں چلا گیا جسٹس امین الدین کی معذرت کے بعد عدالت کا لارجر بینچ تحلیل ہو گیا اور اب کیس میں نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا سپریم کورٹ نے جو رولز بنائے جانے تک آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا تھا اور یہ حکم جو ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو موزز جج ہیں جو موز سینئر ہیں بندیال صاحب کے بعد انہوں نے دیا تھا اور اس کا ریوارڈ بھی اب انہیں مل گیا ہے کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں پیروی نہیں کرے گی وزیر اعظم نے وزیر قانون کو کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کی ہدایت کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ ریفرنس کے نام پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کو حراسہ اور بدنام کیا گیا وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ پہلے ہی اس فیصلے کی منظوری دے چکی ہے تو آپ یہ دیکھتے جائیں کہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کس طریقے سے یہ نئے قوانین لے کے آئے سپریم کورٹ چیف جسٹس پاکستان کے اوپر انہوں نے قدغن لگائی کہ وہ از خود نوٹس نہیں لے سکتے پھر قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح کا فیصلہ کل دیا حالانکہ وہ اس فیصلے کے کرنے کے مجاز نہیں تھے وہ فیصلہ کرنے کے بعد کس طرح سے نوازے گئے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے اب سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل فوری منظور کرنے کی جو تحریک ہے وہ منظور کر لی ہے سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کرنے کی اوپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ مسترد کر دی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایوان میں پیش کرنے کی تحریک جمع کرائی سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے آزم نظیر تارڈ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز برابر ہیں ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے شخصیت کو مضبوط کرنے کی بجائے نظام کو مضبوط کیا جائے قومی اسمبلی نے گزشتہ روز سپریم کورٹ بل دوہزار تیس پاس کیا پارلیمان کا اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے دو دہائیوں سے سپریم کورٹ میں نیا رجحان دیکھا آئین کہتا ہے کہ حدود میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں آزم نظیر تارڈ کا کہنا تھا کہ یہاں بار بار ایگزیکٹیو کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ایسے ایسے آزخود نوٹس لیے گئے جن میں گلیوں میں صفائی تک کے معاملات اٹھائے گئے لیور ہسپتال بھی چیف جسٹس کی ذاتی انا کی بھینٹ چڑا بار کی جانب سے آزخود نوٹس کے خلاف قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا آزخود نوٹس کی وجہ سے اربوں ڈالر کے نقصان ریاست نے اٹھائے ریکوڈک اور سٹیل میلز کا نقصان ہوا ان کا کہنا تھا کہ اب سپریم کورٹ سے بھی اس حوالے سے بات آئی ہے اعتماعی سوچ ہی لوگوں کو آگے لے کر چلتی ہے اب بینچ کے لیے کمیٹی میں تین ارکان فیصلہ کریں گے آخری فل کورٹ اجلاس 2019 میں ہوا جب 184 تین کے تحت آزخود نوٹس ہو تو کمیٹی اس کا جائزہ لے گی جہاں آئین کی تشریح درکار ہو تو پانچ ججز کا بینچ ہوگا اس دوران پی ٹی آئی کے جو سینئر سینیٹر ہیں علی زفر اور قائدہ حضب اختلاف شہزاد وسیم نے بل پر بات کرنے کی کوشش کی جس پر انہیں جو ہے وہ روک دیا گیا اور بات نہیں کرنے دی گئی پھر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ آپ سے آٹے کی لائن نہیں بنتی آپ چلے ہیں سپریم کورٹ کے رولز بنانے سپریم کورٹ کے رولز بنانا بلواستہ حملہ ہے آپ نے پہلے بھی عدلیہ میں تقسیم پیدا کی تھی آپ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بل میں اپیل کے حق پر پہلے بات نہیں کی ان کا کہنا تھا کہ ماضی کے کیسز میں بھی اپیل کا حق دیا جائے آپ اپنا مدہ بیان کریں کہ آپ نے اپنے کیسز معاف کرانے ہیں کیا سینٹ میں بل میں ترمیم نہیں ہو سکتی بل کو کمیٹی کے سپرد کریں اور وہ اپنی ترمیم لے کر آئے ان کا کہنا تھا کہ قوم کو بے وقوف بنانے کی جو روش ہے وہ ختم کریں یہ اصلاحات کا نہیں مفادات کا بل ہے اس کے ذریعے یہ ذاتی مفاد چاہتے ہیں ظاہر ہے نواز شریف کو واپس لانا ہے اور اس کو اب اپیل کا جو ہے وہ ایک حق دے دیا گیا ہے اسی طرح سے پھر نوے روز میں جو الیکشنز ہیں ان کو ڈیلے کرنے کا معاملہ ہے جس کی لئے جو حکومت ہے وہ اس طرح کے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے جو سینٹر علی زفر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بل کمیٹی کے سپرد ہونا چاہیے اہم معاملے کو کمیٹی میں نہ بھیجنے کی اپنی حکومت میں بھی مخالفت کرتا تھا بل کے وقت پر اتراز ہے ابھی اس سے متعلق الیکشن کا کیس سپریم کورٹ کے پاس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں آئینی مسئلہ چل رہا ہے اس پر بحث ہو رہی ہے عدالت پوچھ رہی تھی آئین میں کہاں لکھا ہے پیسے نہ ہونے پہ الیکشن جو ہے وہ لیٹ کیا جا سکتا ہے علی زفر کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا ہم آئینی ترمیم کے بغیر 184.3 میں ترمیم کر سکتے ہیں 184.3 میں صرف آئینی ترمیم کی جا سکتی ہے آپ ایسے قانون پاس کریں گے تو آئیندہ 15 دن میں یہ قانون کل عدم قرار دے دیے جائیں گے تو یہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا موقع سامنے آیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا